بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی کمال کی ایک کمرشل ریسی بھی شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے دس کلو چکن اور چھے کلو آلووں کے ساتھ آلو مرگی یا آلو گوشت کا سالن بہت سارے گروں میں یا ویسے کوئی تقریب ہو کوئی ختم وغیرہ ہو یا بہت ساری جو ہے وہ رسومات پہ یہ بنایا جاتا ہے گر میں زیادہ مہمان آ جائے تو بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آلو گوشت کی جو ہے یا آلو مرگی کی پرفیکٹ ریسی بھی جو ہے وہ بتائی جائے آج بڑی ہی زبردست سی اور بڑی ہی آسان سی یہ ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ تھوڑی بہت ککنگ کی نالج بھی رکھتے ہیں یا بلکہ بلکل نل ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو پرفیکٹ طریقے سے بہت آسانی گر پہ بنا سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے برتن میں لیا ہے ایک لیٹر آئل یا گیا آپ استعمال کر سکتے ہیں گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کلو پیاز اور جب بھی آپ سالن کے لیے گوشت کے لیے یا کسی چیز کے لیے پیاز کٹیں شوربے والے سالن کے لیے تو کوشش کیا کریں جتنا بھاریک سے بھاریک پیاز ہو وہ آپ کٹیں اور اس کو فرائی کرنے کا ٹائم آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیا کریں جب آپ بالکل تیز فلیم رکھتے ہیں تو وہ باہر سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن اندر سے پیاز جو ہے وہ کچھا رہتا ہے بعد میں پھر وہ گلتا نہیں جب پیاز کا کلر اس طرح ہو جائے تو ڈیڑھ کلو ٹوماتر دو سو گرام ادرک اور دو سو گرام سبز مرچوں کا ہم نے پیسٹ بنا کر ڈالا ہے آپ ان کو ویسے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں ایک کلو ہم اس میں دہی شامل کریں گے باقی مسالہ جات پچیتر گرام نمک ساٹھ گرام پسی ہوئی سرہ مرچ تین ٹیبل سپون حلدی سو گرام کڑائی گوشت مسالہ سو گرام جو ہے وہ ہم پسا ہوا دنیا شامل کریں گے پچاس گرام زیرہ اور ایک ٹیبل سپون اجوائن یہ ٹوٹل مسالے ہیں جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کوئی کھڑے مسالے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کھڑے مسالے کی جگہ ہم کیا شامل کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کڑائی گوشت مسالہ جو ہے اس سے بڑا زبردست جو ہے وہ آپ کے سالن سے فلیور آئے گا آپ دوسرا مرگی مسالہ یا کورما جو فلیور آپ کو اچھا لگے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کڑائی گوشت مسالے کا فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے اب اس کی بنائی کریں گے مسالے کی یہ دیکھیں بہت سمپل سا طریقہ ہے اس کی چیک کرنے کا جب اس طرح سے آپ چمچ کے اوپر سے اس کو نیچے گرائیں گے تو اگر تو پیچھے چھوٹے چھوٹے آپ کو بابل نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی پانی آپ کے مسالے میں موجود ہے جب اچھے سے آپ کا مسالے کی بنائی ہو جائے اس کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے دس کلو چکن کی مقدار بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوسری چیزوں کی مقدار بھی پھر اس حساب سے آپ نے کم کر لینی ہے اب اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تقریباً پانچ چھے چھے منٹ کے لیے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو اور جو پیاز وغیرہ ہم نے ڈالے ہوتے ہیں جب اس کی بنائی کرتے ہیں تو پیاز جو ہیں وہ رگڑ کھا کے تو پھر اس میں گل جاتے ہیں بنائی کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اور ایک بڑا زبزہ سٹیکچر بھی آتا ہے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے اور اس کا کلر اس طرح کا آ گیا ہے پہلے میں آپ کے ساتھ پانچ کلو چکن کی جو آلو مرگی آلو گوش کی ریسی بھی ہے وہ شیئر کر چکا ہوں لیکن بہت دیمانڈ آ رہی تھی کہ دس کلو کی ریسی بھی وہ بھی شیئر کریں بڑی ہی آسان سی ریسی بھی ہے کوئی بھی سوال ہو ویڈیو سے متعلق تو ضرور پوچھئے گا اب اس میں ہم شامل کریں گے چھے کلو آلو آلو کی مقدار بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن دس کلو چکن میں چھے کلو آلو جہاں وہ پرفیکٹ رہتے ہیں اگر آپ تھوڑے زیادہ کرنا چاہے تو آٹھ کلو تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں کم کرنا چاہے تو چار کلو ڈال لیں آلو کی بھی مزید پانچ منٹ تک بنائی کریں گے چکن کے ساتھ اب آلو مرکی جب بھی آپ بناتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آلو جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ نئے آلو لیں مزید پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے نئے آلو جو ہوتے ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں اور جو پرانے آلو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر تو آپ پرانے آلو استعمال کر رہے ہیں تو پھر جب آپ چکن کو شامل کرتے ہیں اسی ٹائم ساتھ میں آلو بھی ڈال دیا کریں یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آلو آپ کے گلے میں زیادہ ٹائم لیں گے تو پہلے تھوڑی سی پانچ منٹ آلو کی بنائی کریں اس کے بعد چکن ڈال کے پھر اس کی بنائی کریں تو یہ فرق ہے تھوڑا اس کا آپ نے ضرور دیان رکھنا ہے اب اس میں ہم چھے لٹر پانی شامل کریں گے پانی بھی آپ نے اپنے حساب سے شامل کرنا ہے جس طرح کا شوربہ گریوی آپ کو چاہیے اس حساب سے اتنا آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے چیک کر لیں ہم نے تقریباً چھے لٹر پانی ڈال ہے اور اینڈ پہ آپ نے اس کی کنسسٹنسی چیک کرنی ہے تو اس حساب سے جب بھی آپ گھر میں بنائیں تو آپ نے چیک کر لیں اگر آپ کو زیادہ اس سے گاڑا چاہیے تو پانی کم کر لیں پتلا چاہیے تو پانی تھوڑا زیادہ کر لیں اب اس کو بوائل آنے دیں گے اور جب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ تک پکائیں گے اور درمیان میں آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دو سے تین منٹ کے وقفے سے یہ نہ ہو کہ مسالہ جو ہے وہ نیچے لگے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے اب آپ نے چکن کو چیک نہیں کرنا کہ چکن گلا ہے یا نہیں اب آپ نے دھیان رکھنا ہے آلووں پہ آلو جب آپ کے گل جائیں تو سمجھ جائیں کہ چکن بھی آپ کا جو ہے وہ بہترین سا پک چکا ہے آلو ہمارے تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسینٹ جو ہیں وہ گل چکا ہے یہاں ہم نے ایک گلتی کی لسن ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ ہم ڈالنا بھول گے جب ہم نے پانی ڈالا تھا اس ٹائم پہ ہم نے ساتھ میں یہ لسن کا پانی بھی ڈالنا تھا لسن ہم نے آدھا کلو لے کے اس کو بوائل کر لیا اس لئے ابھی اس مقام پہ ڈالنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کیا ہے اگر تو کچھا لسن ہو پھر اس کو بنائی کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے مسالہ بنانا ہے اگر آپ ٹماٹر مرچوں کے ساتھ اس کو بلینڈ کرتے ہیں پھر تو مسالے کے ساتھ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں تو پھر آپ اینڈ تک کبھی بھی ڈال سکتے ہیں بوائل جو لسن ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر بھی بڑا زبردست آتا ہے نمک اور مرچ آپ نے چیک کر لینی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے مزید اس میں نمک ڈالا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ ڈال رہے ہیں یہ گرکہ بنا ہوا ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کمرشلی کھانوں کے لئے بڑا زبردست گرم مسالہ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ثابت گرم مسالوں کی جگہ یہ استعمال کروں اس سے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ثابت گرم مسالوں کی وہ ساری نکل جاتی ہے اور نہ ہی آپ کے کھانے میں ثابت گرم مسالے آتے ہیں جو بعد میں نکالنے پڑتے ہیں دار چینی یا کموٹی الائچی یہ چیزیں جو ہیں تو وہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پسا ہوا بڑا زبردست گریوی کا وہ ٹیکسچر آتا ہے اب سبز دھنیاں ڈال کر اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے لو فلیم پہ پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے دھم والے آنچ پہ آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت کسر رہتی ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ زبردست ہو جائے ہمارے آلو بھی گل جائے اور انڈ پہ آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں جس طرح کا آپ کو چاہیے ہو یہ دیکھیں بڑا زبردست گریوی والا ٹیکسچر جو ہے وہ اس کا آیا ہے کلر بھی آپ اس کا دیکھیں اور ایک اور چیز کلر آپ کا اگر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیاز فرائی کرتے ہیں تو پیاز تھوڑا سا ان سے زیادہ براؤنی ہوتا یا لائٹ رہ جاتا ہے تو اسے سالن کا کلر بھی لائٹ رہتا ہے تو اگر آپ کے سالن کا کلر لائٹ رہا جائے تو آپ اس میں یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا اور ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں کلر جو آپ کو اچھا لگے ان میں سے کوئی بھی کلر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے رنگ میں مسئلہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا پھیکا پھیکا ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر جئے گا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ